اسلام علیکم نسلزمیر محمد علی خان ساری دنیا یوٹیوب پہ ویڈیوز بناتی ہے تجزیے اپنے دیتی ہے سیاسی تجزیے ہر قسم کے تجزیے میں نے ایک چیز سوچی میں نے کہا وہ میں وہ کروں جس سے پاکستانیوں کی امید بڑھے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر ہفتے انشاءاللہ میں چار سے پانچ اچھی خبریں جو پاکستان کے لیے مفید ہوں کسی سیاسی پارٹی کے لیے نہیں پاکستان کے لیے مفید ہوں ان کو ڈھونڈوں جمع کروں تزدیخ شدہ خبریں ہوں اور وہ میں آپ تک لے کر آؤں ایک پانچ چھے منٹ کے چھوٹے سے ویڈیو کے اندر اس چیز سے مجھے خوشی بھی ہوگی اور اس چیز سے شاید آپ کی امید بھی بنے گی پاکستان کے لیے اور اگر میں اس چیز میں کامیاب ہو گیا کہ آپ کی مایوسی کو کم کر دوں اور ہزاروں جھوٹی مایوسکن خبروں میں سے چھن اچھی سچی خبریں نکال کر آپ کو دے دوں تو شاید آپ کا حوصلہ بڑھے کیونکہ پاکستان اوپر نیچے ہوتا رہے گا مگر پاکستان 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 پانچ خبریں پہلی خبر مارچ میں ہماری ایکسپورٹس چائنہ کو 521 ملین ڈالرز سے بڑھ کر 888 ملین ڈالرز ہو گئی ہیں ایک مہینے کے اندر جو کہ 69% انکریس ہے 69% انکریس ہے یہ چائن پاکستان کے ایمبیسیڈر جو چائنہ میں ہیں مہینو لکھ صاحب انہوں نے یہ ٹوئیٹ کیا تھا تو اس چیز کے بارے میں پہلی تصدیق شدہ خبر یہ ہے الحمدللہ 69% انکریس ایک مہینے کے اندر بہت بڑا ہوتا ہے دوسری چیز ایف بی آر کی اوپر ہم ہزار تنقیدیں کرتے ہیں مگر جب وہ اچھا کام کرتی ہے تو ہم کبھی اس کو سراتے نہیں ہیں یہ غلط ہے جو انسٹیٹوشن پاکستان کا اچھا کام کر رہا ہے اس کو سرانے کی ضرورت ہے پاکستان فیڈل بیورو آف ریونیو نے ابھی تک 3.7 ٹریلین ٹریلین ایک ہزار بیلین کا ایک ٹریلین ہوتا ہے 3.7 8 ٹریلین روپیز کلیک کیا ہے ٹیکس میں جو کہ 14% زیادہ ہے سیم پیریڈ پچھلے سال کے بنیزبت تو یہ ایک بہت خوش آہن چیز ہے کیونکہ ملک چلتا ہے ٹیکس کلیکشن کے اوپر تو یہ اگر ملک میں ٹیکس کلیکشن بڑھی ہے تو مطلب ہماری حالات بھی بہتر ہوتے جائیں گے ریگلر ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں مارچ کے مہینے میں گوڈز اینڈ سرویسز دونوں گوڈز اینڈ سرویسز کو ملائیں تو پاکستان نے 3.2 بلین ڈالر کا مارک کراس کیا ہے ایک مہینے کے اندر جو پاکستان کی تاریخ میں سب میں زیادہ ہے دوبارہ کہہ رہا ہوں گوڈز اینڈ سرویسز صرف گوڈز نہیں گوڈز اینڈ سرویسز کو ملائیں گے تو 3.2 بلین ڈالرز کا مارک کراس کیا ہے چوتھی اچھی خبر ہمارے فورن ریزروز جو ہیں وہ ساڑھے تیئیس ارب ڈالر کا مارک کراس کر چکے ہیں لاسٹ ویک ساڑھے تیئیس ارب یہ دو ہزار پندرہ کے بعد میں بار بار اس لیے دیکھ رہا ہوں نیچے کبھی آپ مجھے دیکھتے نہیں ہیں کہ میں دیکھ کے پڑھتا ہوں مگر میں دیکھ کس ریویس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھ سے اتنی سی بھی غلطی نہ ہو کیونکہ اگر غلطی ہو جائے اللہ نہ کرے تو پھر دوسروں کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں وہ قبر جھوٹی ہو جاتی ہے تو ساڑھے تیئیس بلین ڈالرز کا مارک ہم کراس کر چکے ہیں جو کہ دو ہزار پندرہ سے لے کے ابھی تک ہائیس تھے دو ہزار پندرہ سے لے کے کووٹ کا دور ہے ہر کوئی پریشان ہے انڈیا اللہ وہاں کے شہریوں کو اپنی پانہ میں رکھے موڈی کی بات نہیں کر رہا جید دوویل کی بات نہیں کر رہا ان دونوں کو چھوڑیں اب میں کیا کہوں مگر وہاں کے ایک عام شہری کو وہاں جو پرابلمز ہو رہی ہیں آکسیجن کی وجہ سے یہ بہت سے لوگوں کا پاکستان میں بھی ایک تشویش تھی لوگوں کو دیکھیں جب انفرمیشن ملتی نہیں ہے تو خیاس آرائیاں شروع ہو جاتی ہیں خیاس آرائیاں کے ساتھ سوشل میڈیا پہ جتنے کروڑ پاکستان میں رہتے ہیں اتنے ہی کروڑ اپنینز بن جاتے ہیں پاکستان میں ایک ہی کو ری ٹویٹ کر کر کے شیئر کر کر کے فیس بک کے اوپر مایوسی اتنی تیزی سے پھیلتی ہے تو میرے خیال میں میں نے یہ جو بیڑا اٹھایا ہے کہ پانچ خبریں ہفتے کی میں آپ کو اچھی ڈھونڈ کے دوں گا مجھے آپ کی دعا کی ضرورت ہے کیونکہ یہ میری نظر میں ایک جہاد ہے جہاد ہے امید بڑھانا کیونکہ اللہ نے مایوسی کو کفر قرار دیا ہے حرام نہیں کفر بہت ڈیفرنس ہے حرام اور کفر میں آکسیجن کی سپلائی پاکستان میں جون دو ہزار بیس میں تقریباً فور ہنڈرڈ ایٹی فور میٹرک ٹنز اے ڈے تھی جون دو ہزار بیس میں یہ حماد ازر کی قبر ہے انہوں نے ٹویٹ کیا تھا جون دو ہزار بیس میں فور ہنڈرڈ ایٹی فور میٹرک ٹنز تھی آج پچھلے مہینے ہماری کیپیسٹی آکسیجن کی سیون ہنڈرڈ نائنٹی ٹو میٹرک ٹنز اے ڈے ہوئی ہے مطلب تین سو آٹھ میٹرک ٹنز پر ڈے انکریس ہوئی ہے یہ پانچ خبریں ہیں میری آپ سے گزارش ہے اس کو پھیلائیں پلیز اچھی خبروں کو پھیلائیں مایوسی کو دور کریں میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ ہمیں پریشانی نہیں ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے یہ ساری خبریں کسی کام کی نہیں رہیں گی اگر مہنگائی کو کم نہیں کیا گیا میرا آپ سے ایک وعدہ ہے میں پاکستان کی اچھی خبریں آپ کو دوں گا کسی پارٹی کی حمایت کر کے اس کی اچھی خبریں نہیں دوں گا کسی پارٹی کا کوئی انسان الیکٹ ہو گیا پچاس ہزار ووٹ کی برتری سے تو آپ کبھی میرے اس یوٹیوب کے چینل پر نہیں سنیں گے اللہ خوش رکھے ان کو چاہے کوئی پارٹی ہو میں نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہوں مگر اچھی خبریں دیتے وقت اگر میں صرف پارٹی کی اچھی خبریں دوں اور ملک کی اچھے خبریں نہ دوں تو وہ غلط ہو جائے گا میں پاکستان سے زیادہ محبت کرتا ہوں کروڑ پی ٹی آئی سے زیادہ کروڑ عمران خان سے زیادہ کروڑ اپنی زندگی سے زیادہ میری محبت پاکستان ہے پاکستان زندہ باد انسلام علیکم موسیقی